خبر اپنے سی جی کی میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرمہ سب سے پہلے بات کریں گے کوردہ معاملے کی کوردہ معاملے میں چھتوزگار بی جے پی کی ڈیلیکیشن میں راجعپال انسویہ اویکے سے ملاقات کی بی جے پی کی ڈیلیکیشن میں پور سی ایم رمن سنگھ سانسد سنتوش پانڈے پور سانسد ابشیخ سنگھ بی جے پی نیتا بی جے شرمہ سمیت بی جے پی کی نیتا شامل تھے ملاقات کی بات پور سی ایم رمن سنگھ نے کہا کہ وہ کل کوردہ جائیں گے اور گرفتہ لوگوں سے ملاقات کریں گے راجعپال سے ملاقات کو لے کر رمن سنگھ نے بتایا ہم نے گھٹنا کی جانچ ریٹائیڈ جج سے کروائے جانے کی مانگ کی ہے وہیں کوردہ کی گھٹنا پر پور سانسد ابشیخ سنگھ نے کہا کوردہ میں پولس کا درپیو کیا جا رہا ہے پولس اپشاسن کو پنگو بنا کے رکھا ہے بی جے پی سانسد، ویجے شرما، زلہ دکھش اور دو پور ویدھائکوں کے خلاف ایف آئی آر درش کی گئی ہے ابھی شیخ سنگھ نے پولس پر راجعپال دل وشیخ کو سنکشن دینے کا آروپ لگایا مرجس پرکار سے پرشاسن کا اوپیوگ راجعپال دل وشیخ سے کیا جا رہا ہے یہ اس ٹیٹی کو اور خراب کرنا چاہتے ہیں میں بھی کل کوردہ جاؤں گا اور یہ لئے جو ہمارے بچے ابھی جن کو گرفتار کیا گیا ان سے بھی ملنے کا پرہا سکتے ہیں جب تک جج کے دورا جیوڈیشل انکواری نہیں ہوگی تب تک کوئی معاملے کا نزا کرنے ہو سکتے ہیں بیجے پی ڈیلیگیشن نے راجعپال سے ملاقات کی کوردہ معاملے کو لے کر ایک طرف پولس کا روائی کر رہی ہے دوسری طرف اس معاملے میں سیاست بھی گرماتی جا رہی ہے کوردہ میں پچھلے چھ دنوں کے تناف کے ماحول کے بعد آج شانتی مارچ نکالا گیا شانتی مارچ میں زلہ پرشاستن اور پولس کے ساتھ سبھی دھرم پرمخوں نے حصہ لیا بھاری سرکشہ کے بیچ نکالے گئے شانتی مارچ کے دوران دھرم پرمخوں نے لوگوں سے شانتی اور امن قائم کرنے کی اپیل کی شانتی مارچ شہر کی مخصرکوں اور محلوں سے ہو کر گجرا حالانکہ ابھی بھی شہر کے چپے چپے پر پولس تینات ہے چھ دن پہلے جھنڈا لگانے کے ہوئے بیواد کے بعد توردہ میں کرتی لگانا پڑا تھا سبھی لوگ آپس میں ایک ہے بھائی چارے کی بھاؤنا شانتی پریشتھل کے روپے جیسے کبھی دھا ہم کو جانا جاتا ہے وہی شانتی پریشتھل کے روپے بھویشے میں بھی جانا جائے یہ ایک بورا سپن کی ہے اس کو بھولا جائے اور آپسی بھائی چارے سمپردائیک سوہادر کے واتارن میں جیسے ہم جیر پہلے رہتے تھے اسی واتارن کو پناہ نیویت کرنے کے لیے سبھی سماج پرمخوں کے دوارا یا ایک شانتی ریلی نکالی گئی اپ درویوں دورا جو سمپردائیک دنگے بڑکائے گئے اس کے بعد کافی نرکہ ماحول تھا امیڈیٹ کرفیو بھی لگایا گیا شہر میں ابھی بھی کرفیو لگا ہوا لیکن جیسے آج ہم لوگ شانتی مارچ کر رہے ہیں آج کچھ کچھ چیزوں کو کھولا بھی گیا ہے کرفیو میں اب لوگوں کے اندر ایک تھوڑا چین آرام ہے لوگ چاہتے ہیں ان کے زمان پر رہے ہیں ان کے چہروں پر رہے ہیں اب شہر میں شانتی ہم لوگوں کو چاہیے اور اس طرح کے اکترو کی ہمارے سماج ہمارا بیپار بیسائے چلو اور یہ جو گلت فہمے کی قرارت جو گھٹنا گھٹی ہے اس کی پرنامتی نہ ہو اور سگر ہی دکان کھولے اپنے اپنے بیسائے میں سب لگ جائے 80% ایسے ہیں جو روچ کماتے ہیں روچ کاتے ہیں جن کے اوپر ویسیش روپ سے آرثی پرباہ پڑتا ہے تو اس لئے ہم لوگ شانتی مارس نکالیں تاکہ کل کی دین ایسی کوئی گھٹنا مت ہو